اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو والدین عزیز و عقارب اور فیملی کے لیے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ کو سکھیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل المدینہ آن لین قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بھی گدارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے میرے پیارے دوستو والدین کے لیے حصول رحمت کی عظیم دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب ان دونوں یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا اگنی دعا ہے والدین بہن بھائیوں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی جو دعائیں ہیں وہ آپ سے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے راب تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما یہ دعا حضر نویس علیہ السلام کی ہے دوسری دعا میرے راب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے اپنے بھائی سیدنا حارون علیہ السلام کو بھی اپنی دعاوں میں خاص طور پر شامل کیا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے اپنے بھائیوں کی مغفرت کے لئے دعا کی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صالح اولاد کے حصول کے لئے جو جامع دعائیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ